بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کورڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ کے سکول بند ہیں اور کورڈ نائنٹین میں جو احتیاطی تدبیر بتائی تھی ہیں ان پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے ٹھیک ہے کورڈ نائنٹین کی جو تدبیر ہیں ان میں بار بار صاحبوں سے ہاتھ دھونا اور ماسکہ استعمال کرنا اور گھروں سے بلا ضرورت باہر نہیں جانا اور گھر کے اندر رہنا جتنا آپ گھر کے اندر رہیں گے اتنا آپ خود بھی محفوظ رہیں گے حفاظت میں رہیں گے اور آپ کے پیملی بھی حفاظت میں رہے گی ٹھیک ہے آپ جب بھی باہر کے کسی کام کی وجہ سے جائیں تو اس میں سوشل ڈسٹنس جو ہے سماجی فاصلہ لازمی رکھئے گا اور حجوم والی چکا پر مت جائیے گا ٹھیک ہے جہاں پر رش ہو جہاں پر لوگ زیادہ ہوں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں ہے اگر کسی کام کی وجہ سے بہت جاتے بھی ہیں تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ہمارا آپ کو پتا ہے کہ نیو سیشن سٹارٹ ہو گیا ہے نیو سیشن میں میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں اور میں نے آپ کو پیچھے ایرت میں بھی اردو پڑھائی ہے اور اردو میں جو ہم نے پیچھے ایرت میں پڑھے ہیں چپٹرز اب ہم ان کے آگے یعنی کہ جہاں تک آپ کا اردو کا آپ کو فائنل ٹرمز کے سلیبس میں بتایا گیا تھا جتنے تھے یہ چپٹرز تھے اسے اگلے چپٹرز سے ہم سٹارٹ کریں گے میں بھی میں نے آپ کو یہ چپٹرز کروایا بھی ہو کوپی پر لیکن پھر بھی آپ یہ چپٹر جو چیز میں نے نہیں کروائی ہوئی اس ٹائم پر وہ آپ نے ابھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے جو کی بھی ہے وہ نہ کیجئے گا لیکن جو نہیں کروائی ہوئی آپ چیک کر لیجئے گا میں لیکچر دوں گی تو اس میں جو میں نے نہیں کروائی ہوئی وہ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے کرنا ہے جو آپ کا سبسلے ایٹھ میں سلیبس میں میں نے آپ کو رامسکون تک کروائے تھا اس سے اگلے جو چپٹر ہے وہ لہو اور کالین ہے لہو اور کالین کا ہم آج پہلے مرزا عدیب یعنی کہ ان کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے اور ان کے کوسٹنز میں آپ کو کرواؤں گی ان کے تارفی سوالات جو ہیں وہ میں کرواؤں گی وہ آپ نے لازمی کاپی پر کرنے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں مرزا عدیب مرزا عدیب کا اصلی نام دلابر علی اور کلمی نام مرزا عدیب ہے ٹھیک ہے یہ 1931 میں اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1936 میں اسلامیہ کالیج لاہور سے بی اے آنرز کیا ٹھیک ہے اب یہ ہے آگے سے ان کی عدبی زندگی کا آغاز جنس ہے وہ 1936 سے ہوا اس زمانے میں اسلامیہ کالیج لاہور میں بہت سے علمی عدیب جیسی آدمی جب ہوتی ہیں لیکن انہوں نے وہ کس کی وجہ سے وہ پرمان چڑھے اس کے عدبی زوق کو پرمان چڑھانے کے لئے محاملت کی مرزا نے اتداء میں شہر و شاعری کی طرف تو اجرد دی مگر جلدی اسے تک کر کے افسانہ اور ڈرامانگاری کی طرف آگے ٹھیک ہے انہوں نے سورٹ 38 میں رسالہ عدبی لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہوگے اچھا یہ ہیں ان کے یعنی کہ مرزا دیو کے بارے میں جو ہے یہ سارا آپ لکھاوا ہے اسی کے اندر سے میں نے کوسٹن بنائے ہیں جو آپ لوگوں نے کوپی پر لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں پہلا کوسٹن کیا ہے مرزا دیو کی پیدائش اور وفات کب ہوئی مرزا دیو 1914 کو پیدا ہوئے اور 1999 کو وفات ہوئی ٹھیک ہے دوسرا کوسٹن ہے مرزا دیو کا اصل نام اور کلمی نام تحریر کریں مرزا دیو کا اصل نام دلاور علی اور کلمی مرزا دیو ہے ٹھیک ہے مرزا کی عدبی زندگی کا غاز کاب ہوا مرزا کی عدبی زندگی کا غاز 1936 میں ہوا اس کے بعد مرزا نے کس رسالے کی ادارت سنبھالی مرزا نے 1936 میں رسالہ عدبی لطیب کی ادارت سنبھالی اس کے بعد کیا ہے مرزا کن ڈراموں میں اہم کام رکھتے ہیں مرزا یک بابی اور ریڈی آئی ڈراما یا نگاری میں اہم کام رکھتے تھے ٹھیک ہے مرزا کے ڈراموں کے موضوعات کس قسم کے ہیں مرزا معاشرے کے نبز شناز تھے اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روز مرز زندگی سے متعلق ہیں معاشرے کی انصافی خواہشات اور تواقعات کو خاص اہمیت دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کردار نگاری کے سسلے میں مرزا کی اہم خصوصیات تحریر کریں مرزا نہیں ہے کردار نگاری کے سسلے میں بھی گہرے مشاہدے انمول بصیرت اور فنکارانہ گروف فنکارانہ گریفت سے کام لیا زندگی کے عام کردار عام کرداروں کو ڈرامائی کیا ہے درامائی کرداروں کا درجہ دیا ان کے مقالمی نہایت بجستہ مختصر اور برمحل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا ساتھ سوال ہے اور آٹھویں کوسٹن میں کیا ہے مرزا کے ڈراموں کے اہم اجموعوں کے نام تحریر کریں اہم اجموعوں کے نام یہ ہیں انسو اور ستارے لہو اور کالین ستون فصیل شب خاک نشیم پسے پردہ شیشے کی دیوار ان کے لابا سیرہ انورد کے خطور سیرہ انورد کے رومان اور مٹی کا دیا ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کے مرزا دیب کے بارے میں تارفی سوال ہیں یہ آپ نے کر نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے نیٹ اٹ کلین کا پی کرنے اسی طرح آپ نے مرزا دیب کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے یہ کام کرنا ہے اور مارجل لائن بھی ضرور لگانی ہے اپنا خیار رکھئے گا اور احتیاط کیجئے گا اللہ حافظ